کرونا کی جو دوسری لہر کا خطشہ پچھلے ہفتے پرائیم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب نے بھی ظاہر کیا تھا یہ خطشہ اور جو ویسٹرن ممالک ہیں وہ یہ خطشہ ظاہر کر رہے تھے لیکن اب جو ہے دنیا کے بہت سارے ممالک میں جو کرونا کی جو سیکنڈ ویو ہے وہ شروع ہو چکا ہے کل ایک دن میں ریکارٹ تین لاکھ اٹھونجہ ہزار کیسز پوری دنیا میں کرونا کے رپورٹ ہوئے جسی یہ واضح ظاہر ہو رہا ہے کہ کرونا کی جو دوسری لہر ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور اسی طرح کینیڈا برطانیہ بہت سارے ممالک نے لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا ہے اور ایران میں جو سیکنڈ ویو آئی ہے کرونا کی اس کو دیکھتے ہوئے بلوشتان گورنمنٹ جو ہے اس پہ ہم نے نظر بھی رکھا ہے اور ہم جو ہے اس وقت الٹ پہ ہیں اور تمام صورتیال کا جہزہ لے رہے ہیں کیونکہ ایران میں یہ پورے خطے میں جب سیکنڈ ویو آ رہی ہے تو لگتا یہ ہے کہ اس سے جو ہے پورا ملک اور بلوشتان وہ متاثر ہو سکتا ہے آج کے پی کے گورنمنٹ نے پشاور میں کرونا کے کیسز بڑھنے کے باعث دو ہزار سے زائد شاپس انہوں نے سیل کی ہیں متعدد مارکیٹس بہت سارے سکول تعلیمی ادارے جہاں پر کیسز سامنے آ رہے ہیں اور کچھ ایریاز بھی انہوں نے سیل کر دی ہیں اسی طرح کراچی میں بھی مایکرو جو سمارٹ لاگ ڈاؤن ہے وہ سلسلہ شروع ہوا ہے آج جو ایلتھ منسٹر ہے پنجاب کی انہوں نے بھی یہ خطشہ ظاہر کیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ کرونا کی جو سیکنڈ لیئر ہے اس کا خطرہ اس وقت موجود ہے اور بلوشتان میں تو ویسے بھی سیپٹمبر کا مینہ اس میں کیسز جو ہے جولائی کے مقابلے میں دگنا ہو گئے تھے اور اگس کے مقابلے میں جو ہے وہ تین گناہ کیسز میں اضافہ ہوا تھا اور یہ پہلے تین آفتوں میں کیسز بہت زیادہ اضافہ ہوئے اس میں بعد ازاں پھر اس میں تھوڑی سے ڈیکلائن آئی اور وہ ڈیکلائن کے کیفیت الحمدللہ ابھی برقرار ہے سپٹمبر میں ہمارے جو ہے دو ہزار سات سو پندرہ کیسز رپورٹ ہوئے تھے اور یہ آلموسٹ میں میں جب ہمارا سر شروع ہوا تھا کیسز بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گئے تھے یہ وہ شرعہ جو ہے ستائیس سو پندرہ تقریبا اس شرعہ کی برابر ہے اور ابھی اکتوبر میں جو ہمارے کیسز جیسے میں نے ذکر کی الحمدللہ کم بھی ہوئے اور ہم نے اکتوبر میں ریکارڈ ٹیسٹ بھی کندرٹ کیے تقریباً دس ہزار نو سو تہیس آلموسٹ گیارہ ہزار ٹیسٹ آہ ان نائن ڈیز بارہ سو کیسز پر ڈے ہمارا ایوری ساری بارہ سو ٹیس پر ڈے یہ ہمارا ایوریج رہا ہے اکتوبر میں اور دس ہزار نو سو تہیس جو ہم نے ٹیسٹ کندرٹ کیے ان میں دو سو سترہ کیسز اب تک پوزیٹیو ریپورٹ ہوئے ہیں جو دو پرسٹ بنتے ہیں جس کا یہ مطلب ہے کہ کیسز میں کمی ہے ڈیکلائن ہے موجودہ آج کی تاریخ تک کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ خوفنا کو لیکن کرونا جو ہے انپریڈکٹیبل ہے پہلے بھی فلکچویشن کیسز میں رہا ہے کبھی کیسز میں انکریز ہوئے ہیں کبھی ڈیکریز ہوئے ہیں تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم ایک تو یہ ہے کہ ہم ٹیسٹنگ میں اپنا کیپسٹی میں بلوستان گورنمنٹ اضافہ کیا ہے تین مزید لیپارٹیز ہیں مختلف ڈیویجنز میں اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں کیسز اوپر ہماری نظریں ہیں اور پرسو ان سی او سی کی میٹنگ میں بھی یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ریسٹرانٹس میں مارکیٹس میں اور اجتماعات میں وہاں پر بیڑی کٹے ہونے کی وجہ سے جب لوگ ایس او پیس کا خیال نہیں رکھتے تو کیسز بڑھنے کا خطرہ موجود ہے اور بلوستان کے عوام چونکہ اس تمام پراسس سے ہم سب گزر چکے ہیں اور لاکڈاؤن کی جو نقصانات ہیں جو پریشانیاں ہیں جو مشکلات تھے جو تاتیلات تھے جو تعلیمی دارے بند ہوئے ہیں جو دفاتر بند ہوئے ہیں وہ تمام تین چار مہینے کا جو ایک پیرٹ ہم نے گزارا بڑا سخت بڑا مشکل جس میں اموات واقعہ ہونے شروع ہو گئے لوگ بیمار ہونا شروع ہو گئے آسپیٹرز میں جگہ کم پڑنا شروع ہو گیا تو اس تمام تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوستان گورمنٹ اپنے پبلک سے ہم اپیل کر رہے ہیں ہم گزارش کر رہے ہیں ہم استعداہ کر رہے ہیں کہ وہ ایس او پیس پر خیال رکھیں اور ایس او پیس کا آج کی تاریخ میں شہری علاقوں سے لے کر دے علاقوں تک اب تقریباً تمام لوگوں کو اتنی آویرنس بلوستان گورمنٹ نے پروموٹ کی ہے نیشنل میڈیا نے پروموٹ کی ہے انٹرنیشنل میڈیا نے پروموٹ کی ہے کہ اب لوگوں کو سارا کوویٹ کے حوالے جو ایس او پیس ہیں ان کو معلوم ہے اب صرف ان کو ابزرپ کرنا ہے امپلیمنٹ کرنا ہے تاکہ جو سیکنڈ ویو ہے اس سے ہم بچ سکیں جو چار مہینے تقریباً جو ہمارا اوہرال ایک پیرڈ رہاں لاکڈاؤن کا اس میں دیکھیں کتنے نقصانات ہوئے کہ سات لاکھ ہمارے آؤسورڈز وہ خط غربت سے نیچے چلے گئے مزید غربت کا وہ شکار ہوئے آٹھ لاکھ ہمارے لوگ جو ہے جو ڈیلی ویجز پر کام کرتے تھے مختلف سیکٹرز میں وہ بے روزگار ہوئے چہر ابروپیہ غریب صوبہ بلوشتان ہم نے کوویٹ کو کمبیٹ کرنے کے لیے راشن کی فراہمی کے لیے انسٹریمنٹس ایکویپمنٹس میڈیسنز پروکیور کرنے کے لیے اکی سو اٹھالیس بیڈڈ نائنٹی سکھ جو آئیس سولیشن فیسلیٹیزم نے اسٹیبلش کیے آٹھ ازار لوگوں کو اکومیڈیٹ کرنے کے لیے سکسٹی ایٹھ کارنٹائن سینٹر اسٹیبلش کیے تو اس کے لیے چھے ارب روپیہ بلوشتان گورنمنٹ کو دینا پڑا دو عرب سے زائد بلوشتان کی جو ہماری ٹیکس جو کلیکشن ہے بی آرے کا اس میں چونکہ ہم نے اگزیمشن دی تھی کوویٹ کے بہت سارے جو انسٹریمنٹ میڈیسن وغیرہ تھے ٹیکس ہم نے اگزیمٹ کیے تھے بہت سارے سیکٹر میں ہم نے ٹیکس اگزیمٹ کیے تو اس سے ایک تو یہ نقصان ہوا اور کوئی ساٹھ ستر عرب جو ایک رف اسٹیمیٹ ہے کہ بلوشتان کی جو جی ڈی پی ہے کمپیرٹیولی دوہزار سترہ اٹھارہ دوہزار انیس بیس میں ہمیں اس کا نقصان بکتنا پڑا اور جو اور حال ہماری جو پاورٹی ریٹ ہے وہ آلماست ڈبل ہوا تو اس تمام تجربے سے تلخ تجربے سے تکلیف دے تجربے سے بلوشتان کے عوام ہم گزرے ہیں اس ملک کے عوام گزرے ہیں اور اگر چونکہ پہلا جب کرونا آیا فروری میں ٹوئنٹی سیکنڈ فیب کو ایران سے جب کیسز سامنے آنا شروع ہوئے اور پہلے دو کیسز جو کراچی میں ریپورٹ ہوئے اس وقت پبلک کو بھی بہت اویرنیس نہیں تھی گورنمنٹ کے لیے بھی بڑے مشکلات تھے اب اس وقت پراپر اس کا روکتام یا اس کے لیے جو ایس او پیز ہیں حوام اس کو نہیں سمجھ پا رہے تھے اس وقت صورتحال اور تھی اب جبکہ ہم جو ہے ویل اویر ہیں کویٹ کے نقصانات کویٹ کے ساتھ جڑے ہوئے مشکلات لاکڈاؤن کے ساتھ جڑے ہوئے مشکلات سب کو متنظر رکھتے ہوئے اب جو سیکنڈ ویو آرہی اور پوری دنیا کہہ رہی ہے جیسے میں نے ذکر کیا تین لاکھ اٹھونجہ آزار کیسز صرف کل ریپورٹ ہوئے ہیں مجموعی طور پر پاکستان میں جو اموات کی جو شرح ہے گلوبلی وہ ٹوئنٹی تھرڈ نمبر پہ ہے یعنی دنیا کے ممالک میں جو تئیسوہ نمبر پاکستان کا ہے کہ جس میں اموات جو ہیں زیادہ واقع ہوئے ہیں اس سیکنس کے لحاظ سے آپ دیکھتے ہوئے تو اب اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس لیے آج میں یہ گزارش کر رہا ہوں آپ سے کہ اگر عوام چاہتی ہے کہ کرونا سے لوگ بچیں اور معاملات زندگی اسی طرح رواندوار رہیں تعلیمی ادارے دفاتر تمام اسی طرح کلے رہیں اور کسی کے کاروبار کو کسی کے روزگار کو کوئی نقصان نہ ہو کوئی متاثر نہ ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ایس او پیس پہ عمل درامت کرنا ہے ماسک کا استعمال کرنا ہے منیمم سوشل ڈسٹینسنگ جو ایک سے دو میٹر کا جو فاصلہ ہے اس کو مینٹین کرنا ہے سانیٹائزر یا سوپ سے سابون سے اپنے آدھ دونے ہیں یہ مشکل کام نہیں ہے اگر ان پہ ہم عمل درامت کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ جو سیکنڈ لیئر ہے کرونا کی وہ بلوستان کو زیادہ متاثر نہیں کر سکے گا دوسرا کل وفاقی وزیر انصداد منشیات جناب آزم سواتی اور ڈپٹی سپیکر نیشنل اسمبلی جناب قاسم سوری صاحب تشریف لائے تھے وزیر علیہ بلوستان جام کمال صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور آزم سواتی صاحب نے جو کنسن کا ازار کیا اس نے پورے ملک میں جو تعلیمی ادارے ہیں خصوصا پنجاب میں دیگر صوبوں میں زیادہ بلوستان میں بارا کم کہ نوجوان جو ہیں منشیات کی طرف راغب ہو رہے ہیں اور تعلیم کی طرف ان کا توجہ کم اور مختلف اقسام کے جو منشیات ہیں اس سے ہمارے نوجوانوں کو بڑا نقصان ہو رہا ہے تو اس کے روکتام کے حوالے سے بلوستان گورنمنٹ کے جو میجرز ہیں ان کو عظم سواچی صاحب نے اپریشیٹ کیا اور ہمارے سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ کو مزید امپاور کرنے کے لیے سٹینٹن کرنے کے لیے ان دس رگارٹ انہوں نے کمیٹس بھی کیے ہیں اور اس اہد کا اس عظم کا انہوں نے احادہ کیا ہے کہ وہ بلوستان گورنمنٹ کو اس حوالے سے سپورٹ کریں گے بلوستان گورنمنٹ ہم خود چار نئے ریابلیٹیشن سینٹرز ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں ایک لورلائی میں دالبندین پنجگور اور لس بیلا میں اور بارہ تیرہ ہمارے کچھ چچھ سمال سینٹرز ہیں جس میں صرف جو میڈیسن کی سہولت ہے وہاں پر ہم فرام کرتے ہیں جو منشیات کے عادی افراد ہیں ان کو لے کے ڈی ٹاکسیکیشن کا وہاں پر سہولت موجود نہیں صرف کوئٹا میں ہمارا جو اسٹرم بائی پاس پر ایک ریابیلیٹیشن سینٹر ہے اس میں میڈیسن اور ڈی ٹاکسیکیشن دونوں فیسلٹیز آویلیبل ہیں تو چار ہم جو نئے سینٹر اسٹیبلش کر رہے ہیں اس میں بھی تمام جو فیسلٹیز ہیں وہ آویلیبل ہوں گے اور اپنے جو ہمارے لوگ ہمارے نوجوان جو منشیات کے عادی ہیں ایک تو ان کو ریابیلیٹیٹ کریں گے اور دوسرا ہم نے کریک ڈاؤن کیا ہے پرسوں ابیب نالا میں بہت بڑا کریک ڈاؤن کیا ہے جہاں پر جو منشیات فروش ہیں ان کو حریس بھی کیا گیا اور وہاں پہ جو لوگ منشیات کے عادی ہیں وہاں پر نشا کرنے جاتے ہیں منشیات کا استعمال کرتے ہیں ان کو ڈسپرز بھی کیا ہے اور مزید بھی ہم اقدامات کر رہے ہیں اور اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ بلوستان جام کمال صاحب پرسوں مکران پنجگور تربت کے دورے پہ گئے تھے اور تربت میں تربت سٹی پروجیکٹ فیس ٹو کا انہوں نے افتتاہ کیا جس کے لیے دو اشاریہ آٹھ پانچ بلین روپیز یہ اس کی ٹوٹل کاسٹ ہے اور پانچ سو ملین روپیز اب تک اس کے لیے ریلیز ہو چکے ہیں اور چار سو چالیس ملین روپیز اب تک ایک پینڈیچر ہو چکی ہے روڈ کنسٹرکشن کی مد میں اور کچھ اور سیکٹرز میں تو یہ اور اس کے لیے تربت جو یونیورسٹی کیمپس ہے اس کا بھی افتتاہ کیا گیا اور اسی طرح پنجگور میں پنجگور جو سٹی ایک پیکج ہے اس کے تحت بھی وہاں پر کالج اور دیگر جو پروجیکٹس ہیں بلوستان وزیلی اللہ بلوستان نے اس کا بھی افتتاہ کیا ہے اور مجبوری طور پر بلوستان کے مختلف سیکٹرز میں جو ہمارے ڈیولپنٹ کے میجرز ہیں اقدامات ہیں کوئٹا میں ان پہ تیزی سے کام جاری ہے جو جو تعلیمی دارے ہم نے کولے پندرہ سپٹمبر کو فوری طور پر ہم نے ٹیسٹ شروع کیے سٹوڈنٹس اور سٹاف اسادہ کرام سب کا دو تین کیسز جہاں بھی سامنے آئے ہم نے تعلیمی دارے فوری طور پر بند کیے اور اب بھی تمام تعلیمی داروں میں ٹیسٹ ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں اور چھ ساو کے قریب اب تک جو ہے کیسز پوزیٹیو رپورٹ ہوئے ہیں تعلیمی داروں میں تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ تعلیمی داروں کو مزید ہم بند نہیں کریں گے جہاں جہاں جن داروں میں کیسز سامنے آتے ہیں انہیں ان پیشنٹس کو چودہ روز کے لیے کارنٹائن میں منتقل کیا جائے گا یا اوم آئیسولیشن میں وہ لوگ چلے جائیں گے جب واپس ان کا ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جا رہا ہے کچھ اس میں جو واپس نیوگیٹ ہوئے ہیں واپس وہ تعلیمی دارے جوان کر رہے ہیں تو یہ ایک سٹریٹیجی ہم نے اب اختیار کیا ہے چونکہ کیسز میں ڈیکلائن آئی ہے پچیس سپٹمبر سے کیسز بلوشتہ میں کم ہونا شروع ہیں کل جو ہے انیس کیسز آئے ہیں پرسوں بیس تھے اس سے قبل اکیس کیسز تھے تو یہ ایک آئیوریج ہے اور اب تک دس ہزار نو سو تئیس ٹیسٹ ہم نے نو دن میں کنڈکٹ کی ہیں جن میں صرف دو سو سترہ کیسز پازیٹیو رپورٹ ہوئے ہیں جو آرڈلی دو پرسنٹ بنتے ہیں which means کہ کیسز کم ہیں اگر کیسز اوہرحال اس میں بہت زیادہ ہمیں اضافہ نظر آتا تو یقیناً پھر جو ہے سٹریٹیجی جو ہماری ہے وہ کچھ مختلف ہوتی تو اب بھی یہ صورت عالم دیکھ رہا ہے اگر آوہ میں ایس او پیس کا خیال رکھتے ہیں کیسز نہیں بڑھتے تو پھر تعلیمی داریں بند نہیں ہوں گے بات رہی ایس او پیس کی عمل درامت کی کوئی ایک تعلیمی دار آپ نہیں بتا سکتے کہ جس میں ہم نے ماسک فرام نہیں کیا سینٹائزر فرام نہیں کیا جہاں پر ایس او پیس عمل درامت نہیں ہو رہا ہے کہیں کہیں اگر وہ جو ڈیکلائن کی ایک کیفیت ہے اس کو لوگ دیکھتے ہوئے ایمپیونٹی اور بے خوفی ان کے دلوں میں کہیں سے امند آئی ہے تو یہ بڑا افسوسناک ہے لوگوں کو جو خیال رکھنا چاہیے میڈیا ٹاک شوز میں بھی رابطہ رہا ہے ویسے بھی میں نے رابطہ کیا ہے اور جو ان کے ڈیمانڈز ہیں جنون ڈیمانڈز ہیں کوئی انڈویجول ڈیمانڈز نہیں ہے کلیکٹیو ڈیمانڈز ہیں پرو پبلک ڈیمانڈز ہیں اس بات میں کیا شک ہے کہ بلوشتان میں this is very unfortunate کہ ایک ڈیول کیریجوے نہیں ہے سارے جو ہے شارہیں جو ہے سنگل روڈز ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ پاسٹ کے پروینشنل اور فیڈل گورنمنٹز نے اس طرف توجہ نہیں دیا تو کیا ہم غلط کہہ رہے ہوتے ہیں آج جا کے کوئٹہ کراچی شارہ آپ کا جسے بہت پہلے بن جانا چاہیے تھا ابھی اس کی فیزیبلٹی سٹڈی کے لیے برز جو انوائٹ کیے گئے ہیں اور اس میں بھی ہمارا بلوشتان گورنمنٹ کا ایک گزارش ہے ریکویسٹ ہے اپیل ہے فیڈل گورنمنٹ سے کہ اس میں تیزی سے کام اس پہ جاری ہو جتنا اس میں ڈیلے ہوگا اتنے ہموات واقع ہوں گے اتنے ایکسیڈنٹس ہوں گے اور اسی طرح یہ جو لولائی تونسا شریف کا روڈ ہے کوئٹا جو روڈ ہے وہ تو اب ویسٹرن جو کوریڈور ہے اس کا حصہ ہے وہ تو ڈیول کیریجوے سی پیک کے پورٹفولیو میں وہ آ رہے ہیں تو تمام جو اہمشارہ ہیں تمام بلوشتان کے اہمشارہ ہیں این سکسٹی فائف ہے این ٹوینٹی فائف ہے ایم ایٹ ہے جتنے بھی ہیں سب کو ڈیول کیریجوے بننا چاہیے یہ ہماری ضرورت ہے اور ایکسیڈنٹس میں لوگ ابھی پرسوں جو ہے دست کے قریب کار ایکسیڈنٹ میں تین قیمتی جانے ہمارے بلوشتان کے عوام کے ضائع ہوئے تو یہ بالکل میں نے تو اوپنلی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یہ جو ریلی کی شرکہ ہیں دیار ویلکم اور اپریشیٹ کرتے ہیں ان کے ایفرٹ کو انہوں نے مارچ کیا ہے پاؤں میں بالکل چالے پڑے ہیں عوام کے لیے وہ سیکریفائز کر رہے ہیں اب ان کے ڈیمانڈ کو جو انڈورز کرتے ہیں جنون ڈیمانڈز ہیں اور ہم نے یہ ایشو ٹیک اپ کیا ہے وی آر تینک فول ٹو پرائم ایسٹر آف پاکستان کہ بلوشتان کے جو جنون ایشوز ہیں ان پہ وہ توجہ دے رہے ہیں ہمارے جو روڈز ہیں ان کو ڈیالو کے ریجوے میں کنورٹ کر رہے ہیں کنسٹرکشن کا کام جاری ہے بلوشتان گورنمنٹ نے پچیس سو کلومیٹر ہم نے پچھلے ایک سال میں روڈ کنسٹرکٹ کی ہیں ستائیس سو کلومیٹر اس سال ہم کنسٹرکٹ کر رہے ہیں تو اب جا کے کام کا آغاز ہوئے ہیں اب جا کے اور انشاءاللہ اگلے تین سالوں میں I am very much hopeful کہ فیڈل اور بلوشتان گورنمنٹ مل کے بہت سارے ہماری جو شہرہ ہیں وائیڈنگ بھی ہوگی کئی ایکسٹینشن ہوگا کئی ڈیول کیریجوے اس کو ہم بنائیں گے کوئی ٹائم میں آپ دیکھیں کہ کوئی ایک روڈ آپ بتائیں کہ جس کو ہم وائیڈنی کر رہے ہیں کہ جس میں توسیق کا کام نہیں ہو رہا نئے لنک روڈز بن رہے ہیں بریجز بن رہے ہیں تو اور آل this is the vision of بلوشتان گورنمنٹ اس پر کام کم نے آغاز کیا اور رہی بات آپ نے کہا کوئی ملنے نہیں گیا میں نے پہلے بھی کہا تھا جب تشریف لائیں گے میں ملنے جاؤں گا اب ہم ان کے ساتھ ملے جاؤں ہماری نظر ہے صورتیال پہ وہ جو ایک لہر آ رہی ہے وہاں پہ ایک ایران سپیسیفک ہے دوسرا اس کے اثرات خطے پہ پڑ سکتے ہیں region to region جو ہے COVID کی جو second لہر ہے اس سے ہم اس کو دیکھتے ہوئے یہ measure کر رہے ہیں gauge کر رہے ہیں اور predict کر رہے ہیں کہ اس کے سیم اثرات یہاں پہ بھی ہو سکتے ہیں پہلے بھی 27 فروری کو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بلوشتان کے رستے ایران کوئی نہیں جا سکے گا جب وہاں پر کیسز سامنے آئے تھے بعد میں ظاہرین کو وہاں سے بھی ان کے آمد پر پابندی ہوئی تھی تو اگر ایسی کوئی صورتیال ہوتی ہے کیسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو جیسے پہلے میں نے اقدامات کیے تھے سلسلے میں فیڈرل گورنمنٹ نے جو measures اٹھائے تھے جو decisions لیے تھے اس طرح کے decision دوبارہ لیے جا سکتے ہیں مجموعی طور پر تو لائن آرڈر کی صورتیال بہتر ہوئی لاسٹ یئر اکتوبر میں ایک نیجری ٹی وی چینل نے ایک نیوز بریک کیا تھا ایک ریپورٹ کے حوالے سے کہ comparatively دوہزار اٹھارہ انیس دوہزار بیس میں مزید ففٹی تری پرسنٹ لائن آرڈر بہتر ہوئی ہے الحمدللہ مجموعی طور پر لائن آرڈر بہتر ہے لیکن آپ نے بیچ میں نوٹس کیا کہ وقتاً فوقتاً اچانک دہشتگردی کی واقعات بھی ہوئیں اور پھر واقعات کے ساتھ لہر بھی دہشتگردی کے سامنے آتے رہے ہیں لیکن بلوستان گورنمنٹ ہماری پولیس ہماری لیویز ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی ادارے سب نے مل کے برپور طریقے سے ان کا مقابلہ کیا اس کو کمبیٹ کیا اور اس کو اس کو شکست دی تو چونکہ جب شیخ رشید صاحب بتا رہے ہیں فیڈل گورنمنٹ بتا رہی ہے تو وہ اس صورتیال پہ ظاہر ہے سیکیورٹی جو ہمارے ادارے ہیں ان کا ایسا ایسے رپورٹ ہے تو خدا نہ خواستہ ایسے واقعات ہو سکتے ہیں بلوستان گورنمنٹ ہم بلکل الٹ ہیں ہماری سیکیورٹی دارے الٹ ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ ایسا واقعہ پیش نہ ہو لیکن یہ ہے کہ کسی بھی واقعہ کو یقیناً رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا بہت شکریہ